جے کے میڈیا دیکھنے والے سبی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو فائنلی جمہو کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں ویدان سبا کے چناو ایک لمبا انتظار جمہو کشمیر کے لوگوں نے کیا اور اب جو ہے لوگ تندرگی بہالی ہونے جا رہی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ تمام اعلان کر دیا ہے چناو کو لے کر تو جمہو کشمیر میں تین چرنوں میں مدان ہوگا لیکن آپ کو بتا دے گی بھارتین دا پارٹی کو لے کر بات کر دو اس میں بی جے پی لگاتار جو ہے وہ چناوی میدان میں اتنے کے لیے کمر کستی نظر آ رہے ہیں آج سامبہ پہنچے ہیں بی جے پی کے نیتا دویندر سنگھ رانا جی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس اعلان کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اور آگے کیا کچھ تیاریاں بی جے پی کی ہیں چناو کو لے کر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر فائنلی جس دن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ دن آخر کار آگیا ہے جمہو کشمیر میں بیدان سوا کے چناو ہونے جا رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے کیا کچھ فیلنگز ہے کس طرح سے آپ ایکسپریس کریں گے فیلنگز یہ ایک بہت ہی اچھا دن ہے جمہوریت کی کامیابی ہے اور بار پر غیرانتر یہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد یہاں چناو ہوں اور آج جو چناو آئیوگ نے چناو کی تیتھیوں کی گھوشنا کی ہے ہم اس کا خیر مغتم کرتے ہیں جہاں تک بھاجپا کا سوال ہے بھاجپا ایک ایسا سنگٹھن ہے جو چوبیس گھنٹے تین سو پینسٹھ دن انتخابات کے لیے تیار رہتا ہے چناووں کے لیے تیار رہتا ہے ہم کل بھی چناو کے لیے تیار تھے آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے اور آنے والے چناو جو ہیں مادہ ویشنو دیوی کی کرپا سے جمہو کشمیر کے چناو میں بھاجپا بڑے بھاری بھومت سے جیت کر آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ چھے اکتوبر کو جمہو کشمیر میں بھاجپا کی سرکار اپنے بلبوتے پہ قائم ہوگی اس کی تیاری زور و شور سے ہو رہی ہے کارے کرتاؤں میں ایک نیا جوش ہے اور راشتہ واج کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہر کارے کرتا وچنبد ہے ہم سب لوگ مل کر اس الیکشن میں جیتیں گے اور کینڈری نیتیتو یہ شہصوی پردھان منتری نرندر موڈی جی کے نیتیتو میں یہاں پہ جمہو کشمیر میں بھاجپا کی اپنے بلبوتے پہ سرکار بنیں گے لیکن پھر ایک چیز جانا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک اٹکلے یہ بھی لگائی جاری تھی پچھلے کچھ دنوں سے جب دورہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمہو کشمیر کا اس کے بعد سے یہ باتیں نکل کر سامنے آئے کہ شاید اس بار بھی چناف ٹل سکتے ہیں جو ریویو میٹنگ ایک یہاں پر کی گئی ہے لیکن فائنلی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان کو بھی شاید آج الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جواب دے دی ہے دیکھئے وہ تو اگر آپ بیان دیکھیں ہمارے وپخشی دلوں کے تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ باجپا سرکار نہیں بنانا چاہتی باجپا الیکشن نہیں کروانا چاہتی باجپا ڈر رہی ہے کس کا ڈر ہے بھئیہ باجپا کو کس کا ڈر ہے جمہو کشمیر میں باجپا بہت مضبوط ہے سب سے اول پارٹی ہے اور یہاں سرکار بنائے گی ڈر ہے تو ان کو ہے جن کے ہاتھ سے ریت نکل گئی ہے جن کی مٹھی سے ان کے پاس کچھ ہے نہیں پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر کی سیاست بدل گئی ہے حالات سامانی ہو گئے ہیں پتھر بازی ختم ہو گئی جنہوں لوگوں نے یہاں کبرستانوں کی سیاست کی جنہوں نے یہاں بھیدواو کی سیاست کی جنہوں نے یہاں پکشپات کی سیاست کی ان کی مٹھی سے ریت نکل چکی ہے اور اب جو ہے ریت جو مٹھی ہے اور جو پاور ہے وہ عام آدمی کے ہاتھ میں آئے گی اور آپ دیکھیں گے آنے والے سمیں میں جمہو کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ جمہو سے ہوگا جمہو کشمیر سے ہوگا اور اس میں ہر آدمی جمہو کشمیر کے ہر حصے کا آدمی جو ہے وہ برابر کا شریک ہوگا کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی اور یہاں امن شانتی کے ساتھ وقصت جمہو کشمیر بنے گا اور یشیسی پردھان منطری نرندر موڈی جی کا جو خواب ہے کہ ایک نیا جمہو کشمیر بنانا ہے اس نیا جمہو کشمیر کو اتنا حصولت بنائے گی وہ سرکار کہ دنیا دیکھے گی کہ بھالت کا جو تار جمہو کشمیر ہے وہ ایک چمکتا ستارہ بن کے ابرے گا اور دنیا اس کی چمک کو دیکھیں ایک آخری سوال لے گا یعنی کیندر سرکار نے جس طرح سے تمام ایشیوز کو لے کر کہا تھا کہ ہم فیس مینر میں تمام چیزیں یہاں پر جو وہ ریسٹور کریں گے وہ چاہے سٹیٹ ہوت کو ریسٹور کرنے کی بات ہو تو اب چناووں کے بعد سٹیٹ ہوت بھی یہاں پر ریسٹور ہوگی یہ ہم کافی زیادہ امید اب لگا سکتے ہیں سانسد کے پلیسر میں یشیسوی پردھان منتری معنی نرندر موڈی جی نے اور یشیسوی گھے منتری معنی عمید شاہ جی نے یہ کہا ہے کہ جلد ہی وہاں چناو ہوں گے تو چناو ہوئے اور وہ نے کہا کہ چناووں کے بعد جب حالات سامانے وہاں بن جائیں گے تو یہاں پر سٹیٹ ہوت بھی ملے گی راجے کا درجہ سرکار بننے کے بعد یہاں بحال ہوگا جمہو کشمیر ایک راجے تھا اور راجے بنے گا یہ ان کا وعدہ پارلیمنٹ میں ہے اور جو بات ہمارا نیتر تو کہتا ہے وہ اٹل ہوتی ہے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا الیکشن ہوئی سرکار ہم نے بنانی ہے بنائیں گے یہاں جمہو کشمیر اور لگتار قائم نہیں ہم ایک لکشے کے لیے ہیں ہم سرکار اپنی کسی پاور کے لیے نہیں بنا رہے سرکار ہم جمہو کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں ہمارا لکشے ہے جمہو کشمیر کے عوام کی بہتری ہمارا لکشے ہے جمہو کشمیر کے بھائیچارے کو قائم رکھنا جمہو کشمیر میں عمل لانا جمہو کشمیر میں آتنگباد کو ختم کرنا جمہو کشمیر میں راشتباد کی جڑے مضبوط کرنا اور جمہو کشمیر کو ایک چمکتہ ستارہ بنانا اس لقشے کے ساتھ سرکار بنائیں گے اور وہی پہ وعدہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک سٹیٹ ہود واپس کی جائے گی اور وہ سٹیٹ ہود بھی آپ کو واپس ملے گی چلیے بالکل تو آپ نے دووندر سنگھ رانا جی کو سنا بھاجپا پوری طرح سے تیار ہے اور ایک اعتحاسک دن ہے آج کا جس طرح سے ای سی آئی نے یہ اعلان اب کر دیا ہے کہ جمہو کشمیر میں چناو ہوں گے چناو کی تاریخوں کا بھی اعلان جو وہ ہو چکا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ تین چرنوں میں جمہو کشمیر میں مدان ہوگا اور پوری طرح سے تمام سیاسی پارٹیاں اب جو ہیں چناوی مدان میں ہوتانے کے لئے کمر کستی نظر آرہی لیکن بھاجپا کا یہ دعویٰ ہے کہ سرکار بنے گی اور بھیجے بی کا ہی مکہ منتری ہوگا اور بپکش کو بھی یہاں سے جواب دے دیا ہے جو لگاتار کئی الگ الگ طرح سے جو بیان بازی ان کی طرف سے کی جا رہی تھی اس کے اوپر بھی پون وینام لگ چکا ہے فیلال کے ریشے کو جوری ہے جیکی میڈیا کریے